اسلام علیکم باب نمبر چار افکان اسلام میں سبق نمبر وان جو تھا وضو اس کی ہم مشکاج پڑھیں گے اس کے سوالات ہیں سوچی اور بتائیے قویسٹن نمبر وان ہے وضو کرنے کے دو فائدے کون سے ہیں فوائد لکھنے ہے اس کے ہم نے دو فائدے وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور قیامت کے دن وضو والے عزا چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کے یہ دو فوائد ہیں اگر وضو کے لئے پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے تو تیموم کرنا چاہیے تیموم جو ہے وہ مٹی سے ہوتا ہے اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں پھر تیموم کھار لینا چاہیے خالی جگہ پور کریں نماز ادا کرنے سے پہلے ڈیش ضروری ہے وضو وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کے ساتھ مسوا کرنا اچھی عادت ہے وضو کرنے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے قیامت والے دن وضو والے ادا ازا چمک رہے ہوں گے نیکسٹر قویسٹن نمبر لگا کر ترتیب درست کیجئے وضو کا طریقہ وضو کے طریقے میں پوائنٹس ہم نے پڑے تھے تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہوگا اس کو آپ نے نمبر وان لکھنا ہے پھر جو دوسرے نمبر پیتا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے نمبر ٹو لکھنا ہے جیسے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے بسم اللہ پڑنا چاہیے اور اس کے بعد ہاتھ دونے چاہیے جیسے یہ لکھا بسم اللہ پڑنا اور ہاتھ دونا اس لئے ہم اس کے ساتھ لکھیں گے نمبر وان اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں کھلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ نمبر ٹو اس کے بعد چہرہ دونا اس کے ساتھ ہم لکھیں گے نمبر تھری پھر ہم کیا کرتے ہیں بازو دھونا یہ نمبر فور پہ سار اور کانوں کا مسا کرنا نمبر فائیو پہ اور پاؤں دونا نمبر سکس پہ